اسلام علیکم میرے کاروباری دوستوں امید آپ سب خیریت سے ہوں کہ میرا نام محمد عمر ہے کالے انجن والے دوستوں کے لئے خوش خبری لے کے آئے ہوں بھئی عمر حیات نے اپنا پہلا سیٹ اپ جو انجن سائیکلون انہوں نے بنایا تھا وہ کالے انجن کے اوپر لگایا ہے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ ٹریکٹر انجن میں بھی لگائیں گے اور اس کی ویڈیو بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ ہم اپنے باقی دوستوں کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کالے انجن کے اوپر یہ اس ٹیم آٹا چکی چال رہی ہے اور سائیکلون جو ہے اس سے آٹا باہر آ رہا ہے یہ ٹوٹل بیلٹ سسٹم جو ہے وہ انہوں نے کالے انجن کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کاؤنٹر شاپٹ لگا کے یہ ان کے پاس کالا انجن ہے اور ماشاءاللہ بہت آرام سے اور سکون سے یہ کالا انجن چال رہا ہے اس کے علاوہ مزید معلومات ہے اس کو اون کرنے کا طریقہ یا کتنے ہاؤس پاور کا ہے یا اس کے بارے میں مختلف معلومات یا کتنی کی ایبریج ہے وہ ہم بھائی سے پوچھ کریں خدا آپ کو بتا دیں گے جہاں بھائی عمر حیات کی زبانی سنتے ہیں آئیں بھائی عمر حیات کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ کس طرح کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے اور اس میں کیا کیا شامل ہے جی بھائی عمر حیات آپ کو بتائیں جو ہے یہ ہاں جبشیر انجینئر ورکشاپ سنجربور یہ ہم نے یہ آئل انجن پر سیکلن لگائی ہے یہ اس انجن پر یہ سٹارٹ کرتے ہیں اس آئل انجن کو اسی آئل انجن کو اس موٹر سیکل کے انجن پر سٹارٹ کرتے ہیں یہ ان کے پاس آئل انجن لگا ہوا ہے 22 ایس پی کا 22 ایس پی حیات میں باقی باتیں انہوں نے کاؤنٹر شافٹیں کافی سارے لگائی ہوئی ہیں کیا آپ آپ بتا سکتے ہیں کونسی کاؤنٹر شافٹ پر چکی چل رہی ہے اور کونسی کاؤنٹر شافٹ کا اس کے اضافی چلائی ہوئی ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات دیں گے ان کو آئل انجن کو اور آئل انجن کے پا کاؤنٹر شافٹ پر کے لئے چکی چلائی ہے آئل انجن پر یہ انجن کے ویر پی بیلٹ لگایا ہے اور یہ چھوٹی سی کونٹر شاپٹ آ دیگے ہیں کونٹر شاپٹ ہیں دو ڈلی ہوئے ہیں چکوی چلانے کے لئے وہ چھوٹی ہے یہ یہ لگی ہے یہ کونٹر شاپٹ ہے یہ انجن کے اوپر سے بیلٹ آ رہا ہے یہ ہم نے ان کی سائیکلنگ دلائی ہے اچھا یہ بات بتائی گا یہ سائیکلنگ کون کون سی انجن پر لگ سکتا ہے یہ انجن ٹیکٹر کا انجن ہو ٹینہ کا انجن ہو یہ پیٹر انجن ہو کوئی بھی انجن پر بگاہر بجلی پر سائیکلنگ لگانا اور تلانا چاہتے ہیں وہ حاجی بشیر والے آپ کا خواب یہ پورا کر دیں گے جو آپ کا خواب ہوگا وہ پورا ہو جائے گا آپ مشین کی ورکنگ چیک کریں میں مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ ویڈیو کے آخر میں کچھ آپ کو دیتا ہوں جو کہ اکثر بھائی جانا چاہتے ہیں کہ چکی کے اندر کیا لگے ہیں چکی کے اندر چلیں میں بھی آپ کو بزایتا ہوں چکی کے اندر کمانیاں لگی ہوئی ہیں جسے ہم کارا بلیڈ بھی کہتے ہیں سکیل ٹائپ ہوتا ہے اکثر دوستوں کو آپ میں سے پتا ہوگا اور اس کے علاوہ چکی کی ایوریج کے بارے میں اکثر بھائی دوست پوچھنا چاہتے ہوں گے کہ چکی ایوریج کا دیر یہ گھنٹے گھنٹے چکی کی گھنٹے گھنٹے جو ایوریج ہے وہ جالی ہٹھا کے آپ کو دکھا دیتے ہیں کیا پتا آپ کو خود ہی پتا لگ جائے اگر اندازہ لگا لیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چکی کی ایوریج وہ دا سمانی کی ہے ایک گھنٹے کے اندر دا سمان دانے جو وہ نکال رہی ہے دا سمانی ان کا کہنا ہے پہلے نکال رہی تھی اور دا سمانی ابھی نکال رہی ہے یعنی کہ کوئی خاصہ فرق نہیں پڑا بہترین قسم کا سیٹپ لگا ہوئے امدہ انداز میں لگا ہوئے اگر کوئی بھائی دیکھنا چاہے تو بھائی عمر حیاظ سے ان کے سیل فون نمبر پر رابطہ کر کے اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل لے کے وہاں جا کے سیٹ اپ دیکھ بھی سکتا ہے کوئیشو نہیں ہے اس کے علاوہ اگر کسی قسم کی اس کے بارے میں معلومات لینا چاہے تو وہ بھی بیومر حیات سے لے سکتا ہے اگر کسی نے اپنے ٹریکٹر انجن پر لگانی ہے یا پیٹر انجن کے اوپر سائیکلون لگانی ہے یا چائنا کا انجن آتا ہے اس کے اوپر لگانی ہے گاڑی والے انجن بھی اکثر لوگ چلا رہے ہیں تین ہزار سیسی انجن کے اوپر لگتی ہے چکی لیکن وہ چھوٹی چکی لگتی ہے سینتیس پچاس کی اور میرے خیال میں اس کی اچھی ایوریج بھی نہیں ہے کیونکہ اکثر لوگوں نے لگائی ہے لیکن لگا کے تو وہ دو تین مہینے کے اندر اسے باندھ کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں بلکہ وہ گیس کے اوپر چل رہی ہے گیس سستا ہے لیکن وہ چلاتے ہیں دو تین مہینے بعد اکثر دوستوں نے سیل کر دی وہ گئے تو پروفٹیبل کام ہے لیکن ہم نے کیا ویسے ہی نہیں کیونکہ انہوں نے آگے سیل کر دی ہوتی ہے اسی لیے بھائیوں کو بہتر مشورہ ہے کہ وہی چیز لگائیں یا وہی سیٹ اپ لگائیں جو بہتر چل رہا ہو جانا آپ نے چلتا ہوئے دیکھا ہو اگر آپ نے کسی بھی انجن کے اوپر چلتے ہوئے دیکھا ہے تو اس طرح کا بہتر حالت کے اندر بہتر کنڈیشن کے اندر اور بہتر ورکنگ کے اندر انجن لیں جو کم کام نکالے اور اچھی ورکنگ آپ کو دے کم سے کم خرچہ ہو اور زیادہ سے زیادہ منافع ہو اس کے علاوہ آپ چکی کو چلتے ہوئے دیکھیں انشاءاللہ ہم ویڈیو کے آخر میں لازٹ میں کچھ بات کریں گے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پرانی جلی استعمال کی ہے اس لئے شاید ایبرج کام آ رہی ہے جالی چینج کرنے کے پر مکمل معلومات ہم نے اپنے چینل پر دی ہوئی ہے اس کا جو ویڈیو کا لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دیتا ہوں انشاءاللہ ہم مزید معلوماتی ویڈیو اس کے ساتھ ملیں گے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حنکہ بان السلام علیکم